بسم اللہ الرحمن الرحیم غفلت ستم شعاری اور نالائقی نے سلطنت کی بنیادوں کو اس طرح ہلا کر رکھ دیا تھا چند ہی برس کے انقلابات میں ڈھے گئی موتز بہت معمولی دماغ کا آدمی تھا سیاسی معاملات میں اس کا دماغ بہت خوفناک غلطیاں کر جاتا تھا رومی غلاموں کو اس کی سلطنت کے زمانے میں بڑا عروج حاصل تھا اس نے بہت چاہا کہ ان کو تباہ و برباد کر کے بے کھٹکے سلطنت کرنے لگے مگر رومی غلاموں کے اقتدار کے مقابل موتز باللہ عباسی کی ایک نہ چلی رومی غلاموں کو جب یہ پتا چلا کہ موتز ہمارا جانی دشمن ہے تو سب نے مل کر اس بات کی کوشش کی کہ اسے بہت جلت معذول کر کے اس کے بھائی معید کو تخت نشین کر دیں اور وہ اپنی اس تدبیر میں ضرور کامیاب ہو جاتے لیکن موتز نے موقع پا کر معید کو اس طرح ہلاک کر دیا کہ اس کے ہاتھ ماؤں بندوا کر برف کے اندر دبا دیا اور اوپر سے سر پانی اس پر بہایا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہو گیا اور سب میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ اپنی موت سے مرا ہے چنانچہ اس طرف سے اتمنان ہو گیا تو اب اس ظالم کی نظر اپنے دوسرے بھائی موفق کی طرف اٹھی بہت جلد اسے بھی گرفتار کرا کے بسرہ کے قید خانے میں بند کر دیا دو سو چھپن حجری تک اس کی سلطنت انہیں انقلابات کا شکار رہی اسی دوران جب موتز باللہ عباسی نے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ دیکھا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح اس شقی کے دل میں بھی حسد کی آگ بھڑتی اور حضرت کے قتل کے درپیہ ہو گیا چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس ظالم نے امام علیہ السلام کو زہر دلوا دیا جس کے اثر سے چند ہی گھنٹے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی یہ واقعہ تیسری رجب تیر کے روز سن دو سو چوون ہجری کا ہے اس وقت آپ کا سن شریف اکتالیس برس چھ ماہ کا تھا سوائے امام حسن عزقری علیہ السلام کے اور کوئی دوسرا شخص شہادت کے وقت آپ کے پاس موجود نہ تھا آپ علیہ السلام کی امامت کا کل دورانیاں پہتیس سال تھا اس مدت میں سے ستائیس سال آپ سامرہ میں ہی قیام پذیر رہے اور امام حسن عزقری علیہ السلام نے ہی آپ کی تدفین کی سامرہ میں جس گھر میں آپ رہائش پذیر تھے اسے گھر میں آپ کی تدفین کی گئی اور آج امام علی نقی علیہ السلام کا روزہ مرجہ خاصوام ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ